اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہو ٹیکنیکل تیب یوٹیوب چینل بہت سارے یوٹیوبرز کے میرے پاس قویسٹنز آتے ہیں کہ تیب بھئی ایک بار یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو جانے کے بعد اگر لاسٹ دین سو پینسٹ دنوں کے اندر اندر مارے یوٹیوب چینل کو اوپر چارزار گھنٹے کا وائی ٹیم پر قرار نہ رہے تو کیا ہمارا یوٹیوب چینل ڈی مونیٹائز ہو جائے گا جب ایک دفعہ ہم اپنی یوٹیوب چینل کے مونیٹائزیشن کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو اندر ریویو میں اگر ہمارا وائی ٹیم کم ہو جائے تو کیا ہمارا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو جائے گا یا پھر جیکٹ ہو جائے گا یوٹیوب چینل مونیٹائز انہیں کے بعد کون کون سو بجوات ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگ کا یوٹیوب چینل ڈی مونیٹائز ہو جاتا ہے آج کی اس وڈیوب میں میں آپ لوگ کو مکمل تفصیل سے اگاہ کروں پرینٹ سب سے پہلے آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اب آپ لوگ کی جو مونیٹائزیشن کے پلیسی ہے کہ آپ لوگ کا یوٹیوب چینل کو پر چار زار گھنڈے کا پبلک وائی ٹائم ایک زار سبسکرائبر مکمل ہوتے ہیں تب آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کے مونیٹائزیشن کے لئے اپلائی کرتے ہیں تب آپ لوگ کا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ دو تین سال پہلے چلے جائے تو آپ لوگ کا یوٹیوب چینل کو پر دس ہزار بیوز ہوتے تھے تو تب آپ لوگ کا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہوتا تھا تب وہاں پہ کیا سینوہ جن دوستوں کے یوٹیوب چینل کو پر دس ہزار بیوز مکمل تھے ان کا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو گیا لیکن بعد میں جب پلیسی ہے کہ آپ لوگ کا یوٹیوب چینل کو پر چار زار گھنڈے کا پبلک وائی ٹائم اور ایک زار سبسکرائبر مکمل ہوں گے تب آپوں کا یوروپ چینل مونیٹیز ہوگا تو تب بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کے یوروپ چینل کو پر دس ہزار بیوز تھے لیکن ان کے یوروپ چینل کو پر چار ہزار گھنٹے کا پبلک وائٹم نہیں تھا تو تب ان کے یوروپ چینل مونیٹیز تھے لیکن ان کے یوروپ چینل کو پر وائٹم کمل نہ ہونے کے وجہ سے ڈی مونیٹیز ہوگے لیکن یہاں پہ کنفوزن ہے کہ جب سٹارٹ میں یہ پلیسی آئی تب یہ فلیسی مکمل طور پر لاغو نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کافی زیادہ یوٹیوبرز کے چینل ڈی مونیٹیز ہوئے تھے لیکن اب یہ فلیسی مکمل طور پر آ چکی ہے تو اب آپنوں کا یوٹیوپ چینل کب کب ڈی مونیٹیز ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلے آپنوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ اپنے یوٹیوپ چینل کو ریگوری بیسز پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کا ایک سال کے اندر اندر چارزار گھنٹے سے زیادہ وائی ٹیم ہے لیکن آپ لوگ لا سکس مند کے اندر اندر اپنے یوٹیوپ چینل کی کمیونٹی میں کوئی پوسٹ نہیں کرتے تو آپ لوگوں کا یوٹیوپ چینل ڈی مونیٹیز ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ نے اپنے یوٹیوپ چینل کے لیے وائی ٹیم حریدہ تھا آپ لوگ وائی ٹیم حرید کے اپنے یوٹیوپ چینل کو مونیٹیز کرواتے ہو آپ لوگ کا یوٹیوب چینل ایک دفعہ مونیٹیز ہو جاتا ہے ایک مہینہ دو مہینے گزر جانے کے بعد یوٹیوب پلیسی آپ لوگ کا حریدہ وائی ٹیم کم کر دیتی ہے آپ لوگ کا ایک سال کے اندر اندر چارزار گھنٹے کا پبلک وائی ٹیم کمل نہیں ہوتا تو پھر بھی آپ لوگ کا یوٹیوب چینل ڈی مونیٹیز ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز میں نے یہاں پہ بولیا ہے کہ اگر آپ لوگ نے وائی ٹیم حریدہ ہویا ہے اس کے ساتھ اگر آپ لوگ کا یوٹیوب چینل ایک دفعہ مونیٹیز ہو جاتا ہے آپ لوگ کی وہ ویڈیو جن کو اوپر زیادہ ویوز ہیں زیادہ وائی ٹیم ہیں آپ لوگ اپنی ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہو یا پرائیویٹ کر لیتے ہو انیسٹڈ کر دیتے ہو تو پھر بھی آپ لوگ کا یوٹیوب چینل کا وائی ٹیم اگر ایک سال کے اندر اندر چارزار گھنٹے سے کم ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ لوگ کا یوٹیوپ چینل ڈی مونیٹیز ہو سکتا ہے لیکن اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنے یوٹیوپ چینل کو پر ریگورلی بیسز پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں لیکن آپ لوگ کے ویڈیوز کے اوپر ویوز کم آتے ہیں ویوز کم آنے کی وجہ سے ایک سال کے اندر اندر آپ لوگ کا یوٹیوپ چینل کو پر جو آپ لوگ کا وائی ٹیم ہے وہ چار ہزار گھنٹے سے کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کا یوٹیوپ چینل ڈی مونیٹیز نہیں ہوگا اس کی ایک شرط ہے کہ آپ لوگ نے وائی ٹیم حریدہ ہوئے نہ ہو آپ لوگ نے اپنے ویڈیوز کو پبلک یا انلسٹڈ نہ کیا ہوئے نہ ہے آپ لوگ نے اپنے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا ہوئے صرف آپ لوگ اپنے یوٹیوپ چینل کو پر ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں ویوز کم آنے کی وجہ سے آپ لوگ کا وائی ٹیم ڈکریز ہو رہا ہے ایک سال کے اندر آپ لوگ کے چارزار گھنٹے مکمل نہیں ہو رہے تو پھر آپ لوگ کا یوٹیوپ چینل ڈی مونیٹیز نہیں ہوگا لیکن لاس پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کے یوٹیوپ چینل کو پر چارزار گھنٹے کا پبلک وائی ٹیم ایک زار سبسکرائبر مکمل ہیں آپ لوگ نے یوٹیوپ کے مونیٹیزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے آپ لوگ کا جو وائی ٹیم ہے انڈر ریویو میں کم ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی شرط ہے کہ اگر آپ لوگ نے وائی ٹیم حریدہ ہوئے آپ لوگ کا وائی ٹیم کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کا یوٹیوپ چینل مونیٹیزیشن کے دران ریجیکٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ لوگ کا وائی ٹیم ایک سال کے اندر اندر چارزار گھنٹے کا پبلک وائی ٹیم اور ایک زار سبسکرائبر مکمل تھے آپ لوگ نے مونیٹیزیشن کے لیے اپلائی کر دیا پھر آپ لوگ کی ویڈیوز کے اوپر ویوز آنا کم ہو گے آپ لوگ کا وائی ٹیم ڈکریز ہوتا گیا تو پھر آپ لوگ کا یوٹیوپ چینل وائی ٹیم کانم ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ نہیں ہوگا کسی اور پلیسیک وجہ سے آپ لوگ کا یوٹیوپ چینل ریجیکٹ ہو سکتا ہے لیکن وائی ٹیم کم ہونے کی وجہ سے آپ لوگ کا یوٹیوپ چینل اندر ویوز سے ریجیکٹ نہیں ہو سکتا تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ آپ لوگ نے کبھی بھی اپنے یوٹیوب چینل کے لیے وائی چینل نہیں رہی دھنا آپ لوگ نے کبھی بھی اپنی ویڈیوز کو پرائیوٹ پبلک آنلیسٹر نہیں کرنا نہ ہے آپ لوگ نے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنا ہے ویڈیو اچھی لگنے صورت میں ویڈیوز کو لائک کریں بزید اس طرح ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے